حضرت غوث عاظم رضی اللہ عنہ اپنے والد کی طرف سے امام حسن کے شہزادے ہیں اور اپنی والدہ کی طرف سے امام حسین کے ہیں میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے لیکن بات کو مکمل کرتے ہوئے چند منٹوں میں تاکہ یہ بات یہاں پر مکمل ہو جائے امام حسن کے کئی بیٹے ہیں لیکن دو بیٹے بڑے مشہور ہیں ایک حضرت زید ایک حسن مسنہ حضرت زید جو ہیں یہ حضرت داتا صاحب کے دادہ ہیں اور حسن مسنہ جو ہیں یہ غوث پاک کے دادہ ہیں کیونکہ حضرت داتا صاحب بھی حسنی سید ہیں اور غوث عاظم بھی حسنی سید ہیں تو یہ دونوں جا کر اوپر سے تیازات ہو جاتے ہیں سگے کیونکہ حضرت امام حسن کے دو بیٹے امام حسن ان کے دو شہزاد ہیں حضرت زید حضرت حسن مسنہ حضرت زید سے آٹھویں لڑی میں آ رہے ہیں حضرت داتا صاحب اور حضرت حسن مسنہ سے دسویں لڑی میں آ رہے ہیں حضرت غوث عاظم حضرت حسن مسنہ جو ہیں حسن مسنہ ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہو بہو اپنے والد کی طرح تھے چہرہ ان کا بلکل حضور کی طرح تھا کیونکہ امام حسن دکھتا ہی حضور کی طرح تھے جامع ترمیزین مولا علی نے خود فرما حسن و عشبہ برسول اللہ مابعین الصدر الراس کہ میرا بڑا بیٹا حسن بلکل اپنی نانا کی طرح تھا اور حسن مصنع جو ان کے بیٹے یہ ہو بہو اپنے ابو کی طرح تھے سن لیے مصنع بمانہ سیکنڈ جنئر جس کو کہتے ہیں حسن مصنع ان کی شادی کس سے ہوئی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہزادی فاطمہ بنت حسین سے حضرت حسین اپنے اس بطیجے سے بہت پیار کرتے تھے اور خود آپ نے کہا حسن مصنع سے کہ میرے لادلے بطیجے میری تین بیٹیاں ہیں تو جس سے کہہ گا میں تیرا نکاح کروں گا حسن مصنع کہتے ہیں میں چچے جان کے سامنے حیاء کر گیا صدی شہدہ امام حسین کے سامنے مجھے شرم آئی اور میں نے سر مبارک کو جھکا لیا تو صدرہ حسین نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کی کہ ہاں میری بیٹی فاطمہ جو ہے جو کربلا میں تھی صدرہ سکینہ کے ساتھ فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لئے رکھا اپنی ماں کے نام پر رکھا کیونکہ یہ دکھتی بھی میری ماں کی طرح ہے اور عمل میں بھی میری ماں کی طرح ہے حضرت فاطمہ بنت حسین کا نکاح ہوا حسن مسنہ سے ان سے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ محض عبداللہ محض ان کو اس لئے کہا جاتا ہے خالص کیونکہ ان کی والدہ حضرت حسین کی بیٹی ہے اور والد جو ہے وہ حضرت مام حسن کی بیٹی ہے خالص حسن مسنہ اور حضرت سیدھا فاطمہ بنت حسین سے پیدا ہو رہے ہیں حضرت عبداللہ محض اب اس کو سننے کے بعد حضرت فاطمہ بنت حسین جو ہے رضی اللہ تعالیٰ ان کا نکاح ہوا تھا حضرت مصنع جوانی میں انتقال کر گئے جب ان کا انتقال ہوا حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بیوہ ہو گئی تو ان کی شادی ہوئی حضرت سیدنا عثمان غنی کی پوت عبداللہ کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا یہ اب دیکھئے غوث آدم کرنا سب حسنی حسینی کے ساتھ عثمانی بھی ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ گوھر کیجئے جب عبداللہ جو ہے جو حضرت عبداللہ محس کے سوتل باپ ہے اور فاطمہ بنت حسین کے دوسرے شہر ہیں حسن مسنع کے انتقال کے بعد یہ عبداللہ جو ہیں ان کی امی کا نام ہے سیدہ حفصہ ان کو کہتے ہیں وہ بیٹی ہیں وہ پوتی ہے فاروق عاظم کے عبداللہ بن عمر کی بیٹی ہیں تو یہاں سے حضرت غوث آدم کا نسب فاروقی بھی ہو گیا تو یہ دیکھیں عالوی تو تھا لیکن اس نسبت سے عثمانی اور اس نسبت سے فاروقی اب آجا یہ صدیقی کیسے بنتا ہے غوث آدم کے والد صاحب حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ ان کی جو امی ہے یعنی غوث پاکی امی نہیں آپ کی دادی جان سیدہ ام سلمہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بڑے بیٹے حضرت عبدالرحمن ان کی اولاد میں سے ہیں میں حیران ہوا آپ دیکھئے کہ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نسب کو دیکھیں گے تو بیق وق وہ حسنی حسینی بھی ہے فاروقی بھی ہے عثمانی بھی ہے اور صدیقی بھی ہے یہ میں بہت یونیک بات آپ کے سامنے کرنا ایسا نسب کے جو چاروں سلسلوں کے ساتھ جا کر مل جائے اپنی نسبتوں کے ساتھ تو مجھے کہنے دیجئے کہ یوں ہیں کہ جو فیضان سیرہ مصطفیٰ پر اترا وہ دریہ جو سرکار کے سینے پر فیض کا تھا وہ چار نہروں میں تخصیم ہوا صدیقی فاروقی عثمانی علوی اور وہ چاروں نہریں بیق وق جس کے سینے پر آ کر گری وہ شیخ عبدالقادر جلانی تو یہ غوث آزم رضی اللہ عنہ کی شجرے کے انتیاز ہے اور آخری بات یہاں پر میں ارس کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے حضرت سیدنا غوث آزم کی امی جان سیدہ فاطمہ یہ حسینی ہے یہ تو میں نے والد کی طرف سے نسب ذکر کیا کہ آپ والد کی طرف سے حسنی حسینی فاروقی عثمانی چاروں خلیفہ کی اولاد بن جاتے ہیں کیونکہ دادیاں اور نانیوں کے رشتے سے جو میں نے آپ کی خدمت مرس کیا بعد میں ریکارڈنگ آپ سن لیجئے گا حضرت غوث آزم رضی اللہ عنہ کی امی جان سیدہ فاطمہ ہے یہ مولا علی رضا کی بیٹی ہے مولا علی رضا حضرت موسیٰ قازم کے بیٹے یعنی اوپر جا کر چار پانچ سلسلوں کے بعد یہ حضرت مولا علی رضا کی بیٹی بنتی ہے حضرت مولا علی رضا رضی اللہ عنہ جو مشہد مقدسہ میں آرام فرما رہے ہیں کتنی بڑی شخصیتیں ان کا عرصم بار بار کرتے ہیں سرکار موسیٰ قازم کے شہزادیں ہیں حضرت امام جعفر صادق کے پوتے ہیں امام الاولیاء ہیں حضرت مولا علی رضا وہ ہیں جنہوں نے حضرت معروف قرخی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا تھا حضرت سری سختی ان کے ہاں پر مسلمان ہوئے ہیں حضرت مولا علی رضا وہ عظیم ہستی ہے جن کے گھر کے دھوبی کا نام حضرت معروف قرخی تھا تو اب انداغے لگائی ہے جن کے گھر میں جھاڑو لگانے والا معروف قرخی ہو تو حضرت مولا علی رضا کی شان کے تری بلند ہو حضرت مولا علی رضا رضی اللہ عنہ کے کئی بیٹے ہیں لیکن دو بیٹوں کا میں ذکر کرتا ہوں ایک محمد ایک ابراہیم یہ محمد جوواز جو ہیں یہ سرکار غوث عاظم رضی اللہ عنہ کی امی جان سیدہ فاطمہ کے دادا بنتے ہیں یعنی حضرت سیدہ فاطمہ جو ماں ہے غوث عاظم کی ان کے جدہ آلہ اوپر بن رہے ہیں حضرت محمد جواد محمد جواد کے چھوٹے بھائی ابراہیم یہ حضرت غریب نواز کے دادا ہے غریب نواز کے رشتہ جا کر حضرت ابراہیم سے جڑتا ہے اور وہ بیٹے ہیں حضرت امام علی رضا کے حضرت غوث عاظم کے نانا کا رشتہ جا کر اپنی والدہ کی طرف سے جا کر نانا کا رشتہ جو ہے وہ حضرت محمد جواد سے جڑتا ہے اور وہ مولا امام علی رضا کے گوئے کہ شہزادیں یہ وہ خوبصورت بلدستہ ہے حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا اگر آپ نے غور کیا ہو تو انسان کی اقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے پیارے طریقے سے قدرت نے گویا کہ ان دانوں کو پرو پرو کر حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو کیا تو آپ کا شجرہ پڑھ کری بندہ اس بات کی طرف متعجب ہو جاتا ہے واقع میں جس کے خاندان کا احتمام ایسا کیا ہو وہ بندہ دستگیر اور غوث